صرف ایک بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں جہاں جہاں پہ کرائسس ہوتا ہے بورڈرز پہ وہاں پہ وہاں سے ریفیجیز آتے ہیں مزائکہ یہ غلط یہ نہیں ہے اس وقت میں جس نے جو فیصلہ کیا اس وقت کی حالات کے پرابلم آپ کے اندر اپنے گھر کا ہے ریفیجیز اگر وہاں پہ اکرام کرنا چھوڑا تو پھر کیا کرتی ہیں بالکل سختی کرتی ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں آپ نظام بناتے ہیں مسئلہ آپ کے ہاں یہ کیا کرتی ہیں اس پر کون کھڑا ہوا یہ سیاسی جماعتیں کھڑی ہوئیں سپریم کورٹ میں گئیں تشریح کے اوپر بات آگئی انہوں نے یہ نہیں کہا سیاسی جماعتوں نے یہ نہیں کہا گزارش تو سن لیں نا بات کمپلیٹ ہونے دیں نا ہم چار مہینے سے یہ سن رہے ہیں کہ فلسطین کانفلیکٹ ہوا وہ جی امریکہ کے خلاف تھا نیازی اس کو امریکہ نے نکال دیا وہ اسرائیل کے خلاف تھے اس کی کتنی بڑی آوازیں میں نے آپ سے پوچھا کہ اس کا ایک بیان لا دو فلسطین کے اس کے اوپر کیوں نہیں آیا بیان چار مہینے سے امران احمد نیازی کا بیان کیوں نہیں آیا وہ بند ہیں کریکٹ اچھا اور جب سات دسمبر دو آزار تیس کو آرمی چیف نے اپکس کمیٹی کے اندر زور دیا کہ ہر صورت نکالنا ہے تو اسی سات دسمبر دو آزار تیس کی شام کو اسی نیازی کا جیل سے بیان آ گیا کہ افغان مہاجرین کے ساتھ برتاؤ پہ بانی چیئرمن امران خان کا بیان افغان مہاجروں کے ساتھ رکھا وہ روہ رکھا جانے والا صلوق آپ امران خان صاحب کا نہیں نہیں اس طرح انٹرپ نہ کریں انٹرپ نہ کریں یہ بتائیے کہ لاہور کی جیلوں میں انہیں صورتیں کسی رکھی ہیں میری بات سنیں نا وہاں بھی آتے ہیں نا آئینا یہ بیان کیسے آیا پھر جیل سے اس میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ روہ جانے والا صلوق ان کو نکالے جانے والا صلوق کتاب اللہ سنت رسول خدا اور ہماری معاشرتی اقتدار سے متصادم ہے ان کو نہ نکالا جائے ان کو نہ نکالا جائے اللہ کے گھر پہ بیان نہیں آیا اسرائیل کے خلاف بیان نہیں آیا یمن کے قتل عام پہ بیان نہیں آیا پاکستان میں ہونے والی گھرنے والی انہی افغانیوں کے ہاتھ و لاشوں کے اوپر بیان نہیں آیا اور جیسے نکالنا شروع کیا ساری جماعتیں اکھٹی ہو گئیں مجھے وہ طاقت بتاؤ جن کو ایک پیچ پر آتی ہے آپ جن صاحب کا نام بتا رہے ہیں گزارش کیوں نہیں نام لے کس چیز کا نام نہیں لے صحافت تو یہ کام ہے کہ سچائی بیان کی جائے افنان صاحب کا نام لینے پہ تھوڑی نا پابندی ہے وہ غلط ہے نا اچھا گزارش سنے نا میری پاس سنے آپ میری گزارش تو سنے مکمل تو ہونے دیں آپ کی سن رہے ہیں بزارش صرف اتنی ہے جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تمام بیانات آگئے پوچھنا صرف اتنا ہے کہ ان کو روکا کیوں ان سب سیاسی جماعتوں نے بکاوز کہ ان کو اپنا ووٹر بنانے کے لیے پاکستانی کیا گیا دوزار سترہ میں تم اپنے ووٹ کے لیے یہ عذاب ہم پر مسلط کر رہے ہو بھائی ہمارا قتل عام ہو رہا ہے ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں ہماری عورتوں کے ساتھ کھل عام تشدد کر کے ان کو لوٹا جا رہا ہے ان سڑکوں کے اوپر اگر ہم لوگ بھی دوسرے ویسلے کرنا شروع کر دیں اچھا ہر چیز کرنا ہر چیز کے کونٹیکٹس